اگر آپ کو خوش آمدین کہتے ہیں میں حسد اولا خان ہوں آج شاسک گہمہ گہمی کا دن تھا مختلف جگہوں پر میاں والی میں آج پرائمیسٹر امران خان صاحب موجود تھے اور انہوں نے ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا اور اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے دو تین چیزیں بڑی سگنیفیکنٹ انہوں نے کہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ ہر ایک سے بات ہو سکتی ہے مختلف نظریہ رکھنے والے سے بات ہو سکتی ہے اشارہ ان کا تھا کہ کلدن تنظیموں سے بات ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ بلوچ جو لوگ ہیں جو پہاڑوں پر چلے گئے ان سے بات ہو سکتی ہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا اور اپنی جائدادہ لے کر باہر چلے گئے ان سے بات نہیں ہو سکتی ایک تو پرائمیسٹر صاحب نے آج یہ جو گفتگو کیا اور پھر دوسری جو سگنیفیکنٹ بات تھی انہوں نے ایک بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کہا کہ بلدیاتی انتخابات اب ہونے جا رہے ہیں تو تیاری کریں کارکنان اب اس پر وہ جو ایک غیر یقینی کی کیفیت رہتی تھی کہ ہوں گے نہیں ہوں گے انتخابات مارچ میں ہوں گے کب ہوں گے تو اب اس کا مطلب ہے کہ بلدیاتی انتخابات کی کیپی میں تو ہوئی رہے ہیں پنجاب میں بھی ہونے جا رہے ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے ہی لیکن آج سندھ میں کراچی میں بڑا امپورٹنٹ دن تھا کیونکہ وہاں پر ایک ترمیمی بل پیش کیا ہے سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی نے اس کو منظور بھی کرا لیا ہے اور جس ماحول میں ہوا کہ ہاتھ ہپائی ہوتے ہوتے رہ گئی اور تقریبا ہاتھ ہپائی کا محول آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کاغذ پھار دیا گئے کوپیاں پھار دی گئیں ایک دوسرے پر اچھا لی گئیں اور ایک بڑا ہی ناخوشگوار سا محول تھا اور ایسے محول میں یہ بل پاس ہو گیا اب پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم نے اپوزیشن کا مطالبات اپوزیشن کا مطالبات مان لیا ہے شو آف ہانڈز کا معاملہ مان لیا ہے کہتی ہے کہ اختیارات بڑھائی نہیں ہے اب اسی مسئلے کو لے کر ایمکی ایم کی ایک ملڈی پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے اور ایمکی ایم کے مرکز پر اور وہاں پر اس پارٹی میں تقریبا تمام بڑی پارٹی جو ہیں اس اجلاس میں وہ شریک ہیں اب اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے کیا متفقہ طور پر وہ کوئی حکمت حملی بنا پاتے ہیں اس بلدیاتی بل کے خلاف یا یہ بس پاس ہو گیا تو ہو گیا یا پھر عدالت تو کی طرف نظر ہوں گی تو ان تمام چیزوں پر آج گفتگو کریں کچھ معاملات اور بھی ہیں اسلامباد میں میرکا جو الیکشن ہے وہ ایم کے ذریعے ہو رہا ہے پھر ایک دو چیزیں اور ہیں پنجاب جو ہے وہ بھی کچھ ایسے ہی کرنے جا رہی ہے اور پھر وہاں پر بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ مضبوط ترین امیدوات ڈھونڈے جائیں تو یہ تمام موضوعات آج ہمارے پروگرام میں رہیں گے اور پہلے جو اول اس ذکر دو چیزیں ہیں اس پر آج ہم سب سے زیادہ گفتگو کریں گے گوھر علی گوھر بلوچ سامیر صاحب موجود ہیں مسلمنی قنون کے رانوما بہت شکریہ ہے بلوچ صاحب خوش آمدید پروگرام میں آفتاب جانگیر صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رانوما ہے ایم اینے بہت شکریہ آفتاب جانگیر صاحب قادر مندوخیل صاحب موجود ہیں آپ بھی ایم اینے ہیں اور پاکستان پیپرز پارٹی کے رانوما ہے میں تمام مہمانوں کو تینوں ہیں میں نے اس کو خوش آمدید کہتا ہوں اور کچھ ہی دن میں مجھے ریحان حاشمی صاحب جوئن کریں گے ایم کیم آج ہوسٹ کر رہی ایک ملٹی پارٹی کانفرنس کو اس مسئلے کے لیے جو پیپرز پارٹی کے اس بل کی وجہ سے پیدا ہوا ہے آپوزیشن جماعتوں کی نظر میں لیکن سب سے پہلے ذرا پرائیم نیسٹر کے خطاب کی بات ہو جائے میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں پرائیم نیسٹر نے کس لب و لہجے کے ساتھ کس انداز میں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے بات چیت ہو سکتی ہے ملک کیا پیسہ لوٹنے والا سے بات نہیں ہو سکتی سنیئے ذرا ہم سب سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں جو جن کا نظریہ مختلف ہے ان سے ہم بات چیت کریں امن سے حل کرنے کے لیے تیار ہیں چاہے وہ بلوچستان میں لوگ ہو چاہے ہمارے پرانے قبائلی لاکے کے لوگ ہو وزیرستان کے لوگ ہو جدھر بھی ہو سب سے ہم بات چیت سے مسئلہ حل کریں گے لیکن کبھی جن لوگوں نے کرپشن کیا یعنی اقتدار میں آکے ملک کا پیسہ چوری کیا چوری کر کے باہر لے گئے کبھی ان لوگوں سے میری حکومت ان سے کبھی نہ ان کو اینار او دے گی نہ ان سے کبھی مفاہمت کرے گی کیا فرماتے ہیں علی گوھر بلوچ صاحب یہ تو کوئی امکان ہی نہیں رہ گیا بات چیت کا آپ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک تو جو پرائیم نیسٹر صاحب کا بیان آیا ہے میں اس کے مطلب ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں ایک اس کا سنجیدہ پہلو بھی ہے اور دوسرا جو میری سمجھ میں پہلے آیا ہے تو وہ ان کا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے پیسہ جو اب لوٹ رہے ہیں جو اب حکومت ہے وہ جو ان کے ایٹی ایمز مشینز جو ان کے دائیں بائیں بیٹھے وزراء جو ان کو دونوں ہاتھوں سے ملکی خزانے کو لوٹ رہے ہیں مطلب ہے وہ پیسہ پاکستان میں رکھیں جو برونے ملک پیسہ چلا گیا ان سے بات نہیں ہو سکتی جو اندرونے ملک لوٹ کے اندرونے ملک ہی لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اجازت ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران نیازی صاحب نے ہمیشہ یہ تو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے آفتاب جانگیر کی میں بہت رسپیٹ کرتا ہوں میرے پروگرام میں شامل ہیں شریف آدمی ہیں لیکن عمران نیازی صاحب کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ہر اس بات کی نفی کی ہے جو انہوں نے پہلے کنٹینر پر کھڑے ہو کر باتیں کی کنٹینر پر کھڑے ہو کر نعرے لگائے کوئی ایسی بات ہو جس سے انہوں نے یو ٹرن نہ لیا ہم اس کو یو ٹرن نہیں کہتے بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ اور فراڈ کیا انہوں نے نوکریوں کی باتیں کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایمنیز ایم پی ایز کو گرانٹس نہیں دیں گے یہ ایک بڑی کرپشن ہوتی ہے یہ بھی بات کی پھر انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی کہا کہ باہر سے اتنے فانٹ آئیں گے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے باہر سے انویسمنٹس آئیں گی خودکشی کر لوں گا یہ وہ تو ایک طویل لسٹ ہے باتوں کی اور وعدوں کی کوئی مجھے ایک بات اسد بتا دیں کہ جس پر انہوں نے مطلب ہے کہ اپنی بات کی خود نفی نہیں کی دیکھیں بات یہ ہے اگر آپ کہہ رہے کہ ان کا اشارہ ہماری طرف ہے تو ہم تو اس نیب کے جو کہ مطلب ہے کہ نیب نیادی یہ گٹ جوڑ کے ذریعے ایک وکٹمائیزیشن ہو رہی ہے ایک جمہوری طاقتوں کو کارنر کیا جاتا ہے ایک جمہوری سسٹم کو میری میری گزاری میں صرف اپنی بات دو لفظوں میں سمیٹ رہا ہوں وہ ان کو سوٹاج کیا جا رہا ہے اور ان کو وکٹمائیز کیا جا رہا ہے لیکن جو آپ کے ناک کے نیچے مطلب ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے اور آپ اس کا حصہ ہیں جس میں آپ دیکھ لیں ان کا عدویات کا سکینڈل دیکھ لیں باقی باتیں سب چھوڑ دیں اربو روپے کھائے ہر چیز میں کھائے کرونا کا فنڈ چھوڑ دیتے اربو روپے ہم نہیں کہتے دو مثالے میں صرف دوں گا سر فرطو دیکھیں نا میری گزارش یہ ہے کہ اگر یہ سب الزامات آپ کے درست ہیں تو ظاہر ہے آپ بھی آئیں گے ریفرنسز بنائیں گے آپ بھی ان کے مقدمات قائم کریں گے لیکن آج جو شباز شریف صاحب پر چلان جمع ہو رہا ہے آج ہوا ہے اگرچہ وہ دوسری عدالت میں لے گئے پھر انہوں نے واپس کیا لیکن چلان تیار اس کی کاپی انہوں نے آج عدالت میں پیش کر دی پروسیکیوشن نے لیکن کہنے کا مطلب ہے اس میں تئیس ملزمان ہیں پھر وہ اس میں وہ پچیس ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے اور اس میں بینک ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ موجود ہے وہ کہتے ہیں ہمارا پاس پورا ریکارڈ ہے وہ چلان پیش ہو گیا ہے اور اس کا رد کیا ہے آپ کے پاس دیکھیں گزارے یہ ہے کہ میں اس مقدمے کی طرف بھی آتا ہوں لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایف آئی اے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایف آئی اے بھی ایک وہی ادارہ ہے نا جس کے جو پہلے سربراہ تھے کیا سارے بینک ایف آئی اے کے جن کا ریکارڈ موجود ہے میری گزارے سے سن رہے ہیں جن بینکس کے ایسا ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں وہ کسی میری گزارے سن رہے ہیں ہماری جتنی لیڈرشپ ہے انہوں نے پچھلے تین سال میں بلکہ چار سال سے آپ کو پتہ ہے کہ ہر عدالت کو فیس کیا ہے ہر ادارے کو فیس کیا ہے مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ نیو والے کیسیز لے کر عدالتوں میں جاتے ہیں اور دو دو سال ریفرنس پیش نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد عدالتوں میں ثابت نہیں کر سکتے اگر یہ ساری باتیں سچی ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ وچو وچو کھائی جاؤ تو اٹھو رولا پائی جاؤ یہ دونوں آتوں سے کھا رہے ہیں اور آپوزیشن پر رامات دے رہے ہیں ہاں اداروں کا کام مجھے یہ بتائیں کہ میں نے اتنے بڑے بڑے ان کے سکینڈل ہے اس پر نیب ایکشن کیوں نہیں لیتا یہ دوسری بات کرتے ہیں کہ عدالتوں میں جائیں عدالتوں کا کام ایکشن لینا نہیں عدالتوں کا کام فیصلہ کرنا ہے جو نیب ہم پر جھوٹے مقدمات بنا رہے ہیں وہ اس سیلیکٹڈ حکومت پر سچے مقدمات کیوں نہیں بناتا وہ بی آرٹی پشاور کا مقدمہ کیوں نہیں بناتا یہ سچے کا تائم تو بھارال عدالت سے ہی ہونا جاتا عدالت نہیں کرنا ہے نا لیکن نیب یہ جھوٹا ہے سچا ہے جس میں سزائے ہوئی ہیں اس کا مطلب وہ سچا ہے جس میں ابھی تک نہیں ہو پائیں اس کے بارے میں نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں نہ سچا کہہ سکتے ہیں یہی نیب کا چیرمنہ جس نے بیان دیا کہ اگر 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 میں اگر میں دو کیسے بھی پیٹی آئی کے خلاف کھول دوں تو ان کی حکومت موسیقی مجھے یہ بتائیں آپ اگر ہر ایک سے بات کر سکتے ہیں ہر ایک کو اینارو دے سکتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے معصوموں کی جانے لیں جنہوں نے دہشہ گردی کی جو مختلف نظریات کے لوگ ہیں اور انہوں نے بلوچوں کی بات بھی کی کیا حرج ہے کہ آپ ایک نیشنل ڈی کونسیلیشن کریں بیٹھ کے اور آگے چلیں اچھا دستاللہ بھائی بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا اور بلوچ صاحب کو میرا سلام اب یہ نہیں پتا یہ کوئٹا کے بلوچ ہیں یا پنجاب کے بلوچ اور دوسرا مندو خیل صاحب میرے دوست بھی ہیں ان کو بھی میرا سلام دیکھیں دستاللہ بھائی آپ نے جو سوال کیا تھا میرے بھائی نے ان کا جواب نہیں دی آپ کو صحیح ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جی نیب یہ کہتے ہیں ایف آئی اے آپ نے جو بات کی وہ بڑی ریلیونٹ تھی کہ یہ ادارے جو ہیں یا تو یہ کہنا کہ جی یہ ایف آئی اے ہم نے تین سالوں میں بنایا اور اپنے اپنی پسند کے پی ٹی آئی کے برکروں کو اپائنٹ کیا اور انہوں نے ان کے خلاف کیسز شروع کر دیئے یا نیب کے اندر ہم لے کر آئے اور ہم نے آ کر ان کو کیا یہ ادارے ہیں ملک کے ان کی ذمہ داری ہے یہ سچے کیس بنا رہے ہیں یہ جھوٹے کیس بنا رہے ہیں ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور عدالتوں میں جا کر وکیل ٹائم مت مانگیں یہ پھر کہتے ہیں تین سال ہوگے ہمیں عدالتوں کا آپ کو چاہیے کہ آپ جا کر کہیں مریم نواز صاحب جا کر کہیں صاحبہ کہیں شباز شریف کہیں حمزہ کہیں نواز شریف کہیں کہ دیلی بیسس پہ ہمارا دالتوں سے تاریخ ہیں ویسے پیچھل چھے مہینے سے آپ کے وکیل دالتوں میں علی گوھر بلوش صاحب آپ کے وکیل دالتوں سے تاریخ مانگ رہے ہیں پیچھل چھے مہینے سے ہماری تو ہر ہفتہ تاریخ ہوتی ہے ہماری کے چاہ کے تاریخ مانگ لیتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ لندن گیو میں مہینہ ہو گئے اور ان کے اسوسیٹ جو ہے وہ کیس تھے پاکستان پاکستان تاریخ میں اس سے بارے لیں آفتہ جانگیل صاحب کی بات اس سے بارے لیں مریم صاحبہ کو ساتھ لے کر آفتہ بھائی کو موقع دے آچھا 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 جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اعدالتیں کہ جی فلانا آیا کہتا ہے ابھی میں نے کیس تیار نہیں کیا ابھی میں نے سمجھنے کی کوشش کی ابھی میں نے یہ کرنے کی کوشش کی مجھے ڈیڑ دے دو ابھی چھے دن دے دیئے دس دن دے دیئے یہ تو دس سال چلتے رہیں گے کیس آچھا کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ اتنے لمبے چلائیں کہ جب حکومت چینج ہو جائے تو پھر اپنی مرضی کے اگر کوئی اللہ نے ان کے اوپر رحم کر دیا تو یہ آگئے تو پھر سارے چیزیں ختم ہو جائیں گی میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ادارے مضبوط ہونے چاہیے آج اگر ہم نے کوئی کرپشن کی ہے تو اس بات کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے اگر آفتاب جانگی انہیں کوئی کرپشن کی ہے آج تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنا انفلنس استعمال کر کے اس کو تھوڑا سا دبا دوں گا ختم کر دوں گا فائلوں کے نیچے دبا دوں گا لیکن وقت اس کو نہیں دبنے دے گا یہ وقت جب آئے گا جب وقت آئے گا تو پھر یہ فائلیں پھر اچھا تھے سن لے اب میری بات پوری تو یہ فائلیں پھر اوپر آ جائیں گی پھر سب کو پیش ہونا پڑے گا میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی ہو نون لیگ ہو کوئی بھی ہو اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے کسی نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے کسی نے اس ملک کے ساتھ دھوکہ دی کی ہے نہیں لیکن وہ سب سے انٹرسٹنگ جیز ہے اس کو کھتے رہنا نہ چاہیے آصف زداری صاحب آفتاب جنگر صاحب is very lucky جی صحیح ہے آپ کی بات سمجھ گیا لیکن آصف زداری صاحب is very lucky کہ ان کا دوسری حکومت میں بھی جیسے آج ان کی حکومت نہیں ہے سر میرا پوائنٹ لے لیلے نا میں قادم مندوب قضاء کو بھی شامل کرلوں میں ایک بات اور ایٹ کر دیتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ فائلیں نہ جلیں ریکارڈ نہ جلیں اگر ہر چیز انٹیکٹ ہو تو پھر کبھی کسی کو اتنا لمبا جو ہے وہ ریلیف نہیں مل سکتا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ریکارڈ پہ موجود ہے کہ مریم صاحبہ نے یہ کہا کہ میرا تو دنیا میں کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے اسدلاللہ بھئی یہ بات کہی کہ نہیں کہی اور انہوں نے کہا کھڑے ہو کر قومی اسمبلی میں یہ وہ ذرائع ہیں وہ ذرائع بتا دے نا عدالت مانگ کیا رہی ہے عدالت ہمارے لئے آپ نے کہا ریکارڈ جلے ریکارڈ جلنا تو ایک بات ہے آسف زداری صاحب کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ لکی ہیں ان کا ریکارڈ غائب ہو جاتا ہے اصل کاغذات اب جو ٹریکٹر ریفرنس ان کا ایک چل رہا ہے کل اسلامباد ہائی کورٹ میں میں پتا چلا کہ ان کا اصل جو کاغذات ہیں وہ نیب سے گم ہو گئے اور اتفاق کے بات ہے جب ہم نے اس کو تھوڑا سا سٹیڈی کیا اور سٹیڈی کرتے ہوئے پیچھے گئے تو جو کوٹیکنہ ریفرنس تھا اس میں بھی نیب سے اصل کاغذات گم ہو گئے تھے تو یہ زداری صاحب کی اصل کاغذات نیب سے گم ہو جاتے ہیں تو ظاہرہ عدالت میں جا کے ان کو پھر فیورٹوں ملنی ملنی ہیں قادر مندوخل صاحب تو زداری صاحب کا تو اس میں ظاہرہ کوئی قصور نہیں ہے آپ کو دو چار اور کانیاں بھی نکال دیں تو پھر میں اکٹھے جواب دے دوں آپ کو ابھی تک آپ کی بڑا صابی تک نکلی نہیں ہے کہ عاصف علی زداری صاحب کتنی بیماری کی بوجود تو ویلچیر پہ عدالتوں کا سامنا کر رہا ہے آپ کی بڑا صابی تک نکلی نہیں ہے قادر مندوخل صاحب میں نے جو بات کی ہے میں نے تو ریکارڈ کی بات کی ہے میرے بڑا صاحب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میں آپ کو سمجھتا ہوں اچھی طرح بات یہ ہے آپ کی بڑا صاحب اور آپ کی جو چہتے ان کی بڑا صاحبی تک یہ نہیں نکلی ہے کہ پاکستان میں عورت کے گزت ہوتی ہے ہماری ماں بیٹی ہوتی ہے ہماری عجی فریال کو رات بارہ بجے جیل کے سلاخوں میں دھکیل دی ہے میں قانون کا طالبیل میں میں جیل کمیٹی کے نینٹی سیون میں ممبر دورنر سے انکرے چکا ہوں اور جیل کے دروازے آٹھ بجے قانون کے مطابق بند ہو جائے ساڑھ آٹھ بجے کسی جیچ کے حکم بھی کوئی مرضیم نہیں جا سکتا ہے آپ نے اس لیڈیز کو اندر کر دیا آپ نے بلاول صاحب جب یہ ڈیر سال کا بچہ تھا آپ نے بہت سوق سے بھی ان کی نکال دیئے ریفرنسز بنا لیا ہے اب چاہتے کیا ہو اور پھر دوسری طرف اور پھر دوسری کیوں نہ ہو یہ ساری چیزیں اور پھر جب وہ عمران یعزی صاحب کی بینوں سے چالیس سور ستر عرب روپے نکلتے ہیں اور ای بی آر بقاعدہ اس پر جرمانہ پچیس پرہن لگاتے ہیں وہ صاف ہوتا ہے فیصل وادہ میرے جھوتے گس گئے آج سارتین سال ہو گئے میں عدالت سے میں الیکشن کمیشن سے اتنا نہیں پوچھ سکتا ہوں کہ بھئی اس کی جو نیشنلٹی ہے یہ اس نے اپنی فارم جمع کرنے کی سپرین کورٹ کے عدائیت کے بعد جمع کی ہے تو یار کونسے قانون کی بات کرو کونسی آپ نظام کی بات کرو آپ کی جوڈیشلی دنیا میں ایک سو اٹھائیس نمبر ہے کرپشن میں آج یہ ریاست میں مجینہ کے جھوٹے دعویدار ایک سو چوبیس نمبر پہ ہے تو بات یہ ہے کہ بیارکی کہ میں بات کروں میں اگر یہ اٹھا چینی چوروں کی بات کروں تو بارہ کہوں گا اٹھائیس سال مجھے پریکٹرس میں نے کبھی آسا کیس نہیں دیکھا کہ بقاعدہ ایک جوڈیشل کمیشن رکومنٹ کر دیتا ہے کیس اور اس کیس کے بعد وہ ایک بندے کے خلاف جانگیر ترین اور ان کے اس رو بختار کے کیس فائنل ہو جاتا ہے اور وہ بندہ بیل واپس لیتا ہے کیونکہ پرسکر اس کو بھی چھوڑی ہے خود وزیراعظم کو لے لیں جب انہیں نے سپرین کورٹ کے پر چڑھائی کیے پیٹی کے اوپر کر رہے ہیں پولیس افسر کو تپڑ مارا آپ کو پتہ انصداد دیشتگردی سے ڈیرھ سال تک یہ رو پہنچ رہا اور ڈیرھ سال بعد جب وہ عدالت میں جاتا ہے تو کلین چٹس کو مل جاتی ہے قانون شہادت آرٹیکل ایک سو چون سٹھ کے مطابق میں اور آپ یہ کوئی بھی ویڈیو جب آ جاتی کسی کے اس کے بعد اس کی کسی گوائی کی ضرورت نہیں ہے اس میں قصور کس کا ہے مندو خیلوائی نظام کے خیلوائیوں کی ضرورت کون ہے وہ تمام لوگ یہ چور ہے یہ ڈاک ہوئے جب اندر جاتے تو می لارڈ اور باہر نکل کے کہتے ہیں یہ چور ہے ڈاک ہوئے آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ مجھے چون سٹھ بیگ لینے مجھے چون سٹھ بیگ لینے مگر مصلا یہ ہے تمام اہمان جس نظام کی خرابیوں کی طرح اشارہ کر رہے ہیں اس نظام کو ٹھیک کرنا بنانا انہی لوگوں کی ذمہ داری ہے جو پاکستان میں حکومتیں کرتے رہے ہیں اور بار بار کرتے رہے ہیں اور بدل بدل کے کرتے رہے ہیں اور وہ بھی جو پیشنے ساڑھے تین سال سے حکومت میں تو ان سب کی ذمہ داری ہے نظام کو ٹھیک کرنا میں ایک بریک لے کر واپس آتا ہوں بلدیاتی نظام بھی آ رہا ہے اس نظام کو خراب کیا جا رہا ہے یا اس نظام کو ٹھیک کیا جا رہا ہے اس پر ایم کیوں ملٹی پارٹیز کانفرنس کر رہی ہے جو اس وقت جاری ہے اور ان کا جو نکتہ نظر ہے وہ یہ کہ تمام اختیارات پہلے ہی وہ شور مچاتے ہیں کہ اختیارات نہیں تھے اور آپ کو کہتے ہیں کہ اختیارات اور چھین لیا گئے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کیا ہم نے تو اختیارات بڑھا دیئے ہیں تو بڑھائے گئے ہیں یا چھینے گئے ہیں اختیارات سندھ میں اس پر بات کرتے ہیں چھوٹا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ خوش آمدی کہتے ہیں آج سندھ اسمبلی میں بڑی ہنگامہ آرائی ہوئی اور اس ہنگامہ آرائی کے دوران ہی وہ بل پاس کر لیا گیا جو بل جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے لائے گیا اور ترمیمی بیل تھا ریحان آشمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ریحان آشمی صاحب یہ آج ناصر حسین شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اختیارات بڑھا دیئے گئے اور آپ ملٹی پارٹی کانفرنس کر رہے ہیں کہ اختیارات مزید چھین لیا گئے ناصر حسین صاحب کیا کہہ رہے ہیں سن لیجئے گا اگر کراچی سپیسیفک ہی لے وارٹر بولڈ میں میئر کو منسٹر کے ساتھ کو چیئرمن کر دیا گیا سالیڈ ویسٹ منجمنٹ میں ان کو چیئرمن کر دیا گیا ایکسائز سے وہ جو پرپرٹی ٹیکس ہے وہ لے کے بھی ان کاؤنسلز کو دے دیا جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں سن ہیلتھ، ایڈوکیشن، پولیز، سوشل ویل فیر، اسپورڈز اور جو ہمارے بیگر، دیفرنٹلی ایبل پرسن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو بھی ان کے لئے پابند کر دیا گیا کہ وہ ان کو اپنی ریپورٹ بیجے اور ان کے ساتھ کنسلیڈیشن میں رہے انہیں تو ان کو زیادہ امپاور کیا ہے سر ریان آشمی صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مزید امپاور کر دیا ہے بلدیاتی نمائندوں کو کہ اب ہیلتھ اور ایڈوکیشن اور پولیس یہ آپ کو ریپورٹ کرے گی پہلے اور اس کے بعد وہ معاملات آگے چلیں گے تو یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اختیارات کم کر دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہم سیاسی تقاریر اور سیاسی گفتگو کے بجائے ہم تو بات یہ کر رہے ہیں جو ریالٹی ہے جو ان کا قانون کہہ رہا ہے دو ہزار اکیس کا بلدیاتی خانون مشرف صاحب کا بنایا کا خانون تھا جس میں امپاور صحیح معنی میں کیا ہوا تھا روٹ لیول ڈیموکریسی کو فوکس کیا گیا تھا جب میوسپن مجسٹریٹ موجود تھا جب کچھرہ جلانے والے کچھرہ پھیکنے والے انڈیزگریٹڈ جگہوں پر دیکھنے والوں کے خلاف تعدیبی کاروائی کا اختیار تھا جب سالڈ ویسٹ یعنی کہ کچھرہ اٹھانے کی ذمہ داری موجود تھی میر کے پاس آج جو دو ہزار تیرہ میں جو دیا گیا وہ بسترین اس کے خلاف بھی ہم نے بھرپور ذریقے سے مظاہرہ کیا اور آج ہماری آل پارٹی کانفرنس میں تمام نکات کو فوکس کرتے ہوئے اور انہوں نے جو بات کہی ہے سندھ کی نمائندہ جماعت ہے حکومت کی ان کی طرف سے دیکھیں ماضی میں ان کی نیت بدنیتی میں مشتمل رہی اس بدنیتی کی ویسے اعتباد کیسے قائم ہوگا اور اگر آپ نے وارٹرین سیبریج بورڈ کا اختیار دینے کی بات کر رہے ہیں تو پہلے کیوں نہیں دیا اگر آپ سالڈ ویسٹ کا کو چیئرمن بنانے کی بات کر رہے ہیں جس میں کو چیئرمن وزیراعلا بھی ہوگا تو پھر پہلے کیوں نہیں دیا بہت سارے سوالات ہیں انفرشنٹلی صوبائی حکومت کے تمام اقدامات بدنیتی پر مشتمل ہیں ان کی بدنیتی کا کوئی علاج نہیں ہے یہ کن باتوں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے ریحان صاحب کہ یہ بدنیتی ہے دیکھیں ہسٹوریکل فیکٹ ہے نا میں تو آپ کو زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا میں تو بولا دو ہزار دی رہا میں اگر بل فرض محال اگر یہ آج کہتے ہیں کہ ہم نے سالڈ ویسٹ کا کو چیئرمن منا دیا ہے میر کو بھی آنے والے میر کو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو ہزار تیرہ میں آپ نے کون سا ایسی خیدوں سنگی تھی جو آپ نے وزیر آلہ کو ہی کچھڑا اٹھانے کا دپارٹمنٹ آپ نے وزیر آلہ کے پاس رکھا پانی کی ترسل پانی کی نکاسی جن حکومت نے اپنے پاس کیوں رکھی اسی طرح کڈیے ہو گیا یہ تمام ادارے آپ نے اپنے پاس کیوں رکھ گئے آپ نے پروینشل فائننس سب سے امپورنٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ وفاق سے تو پورے پیسے لیتے ہیں این ایف سی کے ذریعے وفاق کے نمائندے کہتے ہیں کہ صوبے کو پورے پورے ادائی کی جاتی ہے تاکہ وہ پروینشل فائننس کمیشن ایوارڈ کرے مگر بدنیتی یہاں پر بھی ہے آج میں آپ کے پروگرام کے تفسر سے اپروکسیم ایٹس ایکشن سکر بتانوں عربوں روپے سن حکومت پر واجبل ادا ہے پروینشل فائننس کمیشن قیمت میں کیوں نہیں ادائی کی ہو رہی ہے کیوں پرویجنل بنیادوں پہ پرویجنل بنیادوں پہ پیسے کو چلایا جا رہا ہے یہ آپ ادائیہ شروع کریں اور ایک اور چیز اس کے بعد نوٹ کر لیجے گا دیکھیں ورلڈ بینک کا کلک پروگرام ہے ورلڈ بینک کی ریپورٹ بہت دارہ ہوں اس کو میں ریفر کرتا ہوں آپ کو جس میں انہوں نے سروے کیا تھا کلک پروگرام کے تحت جو کراچی میں ڈیولپنٹ ہونی ہے جس کے کئی عرب روپے آنے ہیں اور کچھ آ بھی چکے ہیں جس کے اوپر سندھ حکومت اندکی ذمہ داری کے کام کرے وہ اپنی انیشنل ریپورٹس میں کہتے ہیں اپنے کنگلوسیو ریمارٹس میں کہ سندھ حکومت میں ڈیولیوشن آف پاور نہیں ہے انہوں نے تمام اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اس میں ٹیکس کلیکشن کے میکنیزم ہے اس میں ملسپر مجسٹریٹ ہے تو چلیں جو آپ چیزیں کہہ رہے ہیں قادر مندخل صاحب پہلے اس کا جواب دے دیجئے پھر میں اگلی بات کرتا ہوں جس کا جواب آپ جانگلی صاحب دیں گے لیکن پہلے یہ بتائیں کہ یہ ریپورٹ کا حوالہ دینے ہے کہ آپ نے جو پاورس کو تقسیم نہیں کیا بلدیتی نمائندوں تک اور پھر اربوں روپے آپ کی طرف واجب و لدا ہیں پھر یہ تمام اختیارات آپ اپنے ہاتھ میں کیوں رکھنا چاہتے ہیں اور پھر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ریپورٹ کریں گے ہیلتھ اور ایڈوکیشن پہلے نمائندوں کو اور پھر وہاں سے سندھ حکومت کے پاس جائے گی لیکن بنیادی اختیارات جس میں ہائرنگ کے معاملات ہیں جس میں کلیکشن کے معاملات ہیں جس میں فنڈنگ کے معاملات ہیں وہ سارے تو صوبائی حکومت اپنے پاس رکھے ہیں تو یہ اگر ریپورٹ جائے گی بھی تو ڈاکی کا کام کرے گا بلدیتی نمائندہ ان سے ذریعے پوچھو ورلڈ بینک کا کیا تعلق ہے ہمارے اختیارات کے بیچ میں بولے وہ ہے وہ تے کون ہے وہ پیسے دے رہے تو ہمیں ڈیٹیکشن نہ دے نمبر ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ کراچی جو پچھلے سال دوبا تھا اسی ڈسٹرک سنٹرل کا چیئرمین یہ دیان آشمی صاحب تھے کیوں دوبا تھا یہ جواب یہ خود دیں گے اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی بات فرما رہتے مجھے نہیں سمجھ میں آرہا ہے اس بل پہ آج جو بل پاس ہو اس پہ رونا تھا یا دوہزار تیرے پہ تھا کیونکہ دوہزار تیرے پہ جو بل پاس ہوا ہے اس بل کے تحت ان کے وسیم اختر صاحب اریان آشمی سمیت انہیں نے چار سال اکمرانی کیے اور ان کی اکمرانی کو ان کی اپنی سابق مہر مصطفیٰ کال اور عرشد غورا جو چھوڑ چکے ہیں میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا ایک چھوٹا سا سوال آپ سے آپ اسے سوال ہے آپ اس کو جواب شامل کر لیجئے گا اپنے جواب میں اس کو بھی کہ جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی علاقہ ڈوب گیا ہے تو ڈوبتا اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر بلوکیج ہو جاتی ہے وہاں پر جو نظام ہے نکاسی کا وہ نہیں ہوتا بلوکیج اس لیے ہوتی ہے کہ کچھرہ نہیں اٹھایا جاتا اور کچھرہ اٹھانے کا اختیار جو ہے وہ سندھ حکومت کے پاس ہے آپ اپنی طرف سے کانیا نہ بناو نہیں ہے اختیار سننا یار ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں کراچی کا بول رہے ہیں وہ بلوکیج اس لیے ہوتی ہے جو گرین لائن جس پہ کل یہ دونوں پارٹی ہیں آپس میں لڑ رہے تھے اس گرین لائن کا جو سیورج سسٹم تھا وہ بیچ میں بلوک کر دیا ہے میرا نانا کا گرہ ہے بی بلوک میں میں زمانے سے وہاں پہ آتا جاتا ہوں وہ نیچے پل ہے جس کو ایڈی سینڈر بلک پل کہتا ہے وہاں نالہ گزر آتا ہے اس نالے کو بند کر دیا ہے اس کے آگے یہ روڈ سیدھ گزار کے جو نالے اس کی بیچ میں رہے ہیں اس کو بند کی ہے جب بند کر دیا ہے تو بلوکیج ہوگا جب بلوکیج ہوگا تو بلوکیج ہوگا تو یہ ریحان آشمی صاحب اس کا جواب مطلب اس کے زمدار بلزیاتی نمائندے ہیں کیا ریحان آشمی ریحان آشمی میں جواب تیرے تھا اسد علیہ بھائی میں جواب دوں گا جی جی آفتاب جھانگیر صاحب اچھا دیکھیں اصد بھائی میرے بھائی قادر بھائی بات کر رہے جی مجھے پتہ ہے وہ چار سال چیرمن رہے چکا ہے اس کو اسے جواب لینے تو آپ سے بھی لے لیتے ہیں آفتاب جھانگیر صاحب ایڈ کرتے ہیں چلے بھائی چلے ریحان بھائی سے لے لیں ریحان بھائی سے لے لیں ریحان صاحب آپ کے اوپر آگیا ہے کیوں ڈوبا تھا بتائیں سینٹل اچھا میں تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر رہا ہوں میں تو رونا دھونا یہ نہیں کر رہا آپ نے پوچھا میں نے بدنیتی کی مثال بتائی بدنیتی یہ نظر نہیں آتی کہ دو ہزار تیرہ کا قانون جب پاس کیا وہاں میں اختیارات رنسنٹریٹ چھو کیے میں تو سمپل یہ کہہ رہا ہوں میں رونا دھونا نہیں کر رہا میں تو بول رہا آپ کی بدنیتی کون سا اچھا تھا دو ہزار تیرہ اچھا تھا دو ہزار ایکیس اچھا تھا یہ تو بتاؤ نا ابھی پتہ نہیں چل رہا مجھے نہیں سمجھ میرے آپ کی بات کون سوال اچھا تھا جس میں چار سال آپ نے مسئل لکھے یا جو آپ کو اپنے مسئلی میں ہیں آپ کے کام کریں میرے پیارے مندو خیل بھائی انکر کا سوال میرے پاس آگیا ہے جواب دہنے دیں جی دوسری جی دوسری جی وزیر اعلی سن مراد علی شاہ صاحب کو اور اس کے بعد گورنر سن کو میں ہی لے کر گیا تھا مندو خیل تاپ کی یہ انڈیکیشن درست ہے کیونکہ یہ انڈیکیشن میں نے ہی کرائی تھی کلین لائن کا جو پروجیکٹ تھا ایک نہیں دو جگہوں پر وہاں پر مس مینجمنٹ کیا تھا انہوں نے اور یہ مس مینجمنٹ کیوں تھا کیونکہ وہ خاطر میں ہی لارے تھے سن حکومت کے زیرے انتظام چلنے والے ڈپٹی کمیشنر کے کوارڈینیشن میں تھے بھائی وفاق اور تمام اداروں کو آپ اس میں کوارڈینیشن ہونی چاہیے نا میں ہی تھا تو وزیر اعلی سن کو اور اس کے بعد پر گورنر سن کو ان جگہوں پر پوائنٹ پر لے کر گیا تھا میرے کچھ دوست نراز بھی ہوا ہمارے وفاق کے دوست لیکن میں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ صوبے کا اگر اختیار ہے تو کیا کروں میں بائی کارڈ کر دوں وزیر اعلیٰ کا وزیر اعلیٰ تو ہے نا ہم اس سے نہیں بولیں گے تو کس سے بولتے یہ مسئلہ تھا جو آج تک کسی نہ کسی صورت میں جاری ہے اور یہ کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شہر کے انتظام اور انسلام کا فیصلہ کرنے کا اختیار ایک آثورٹی گونا چاہیے چارچر آثورٹی ہے ایک طرف کم سی ہے ایک طرف ڈی ام سی ہے ایک طرف کڈی ہے یہ نکس چارچ جو بنایا ہے ریفارمیشن کی ضرورت ہے ریفارمیشن دوہزار اکیس کا نہ کریں لیکن کم از کم جو لیجسلیٹرز ہیں لیجسلیٹرز کا کام گھٹر کھولنا یا دیولپنٹ کے ساتھ صحیح ہے لیکن ایک چیز کا جواب جو ہے نا اس ریحان صاحب آپ کا اور باقی لوگ اتراز اٹھارے ہیں اس کا جواب دیا ہے مراد علی شاہ صاحب نے آج مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی کانون آنا اس پارٹی کی ذمہ داری ہے جس کو عوام نے میجورٹی دی ہے اور سند اسمبلی میں میجورٹی ہمارے پاس ہے تو جو ہم بہتر سمجھیں گے وہ کانون لے کر آئیں گے آپ اس میجورٹی کا احترام کیوں نہیں کرتے ہیں ان کو آرگومنٹ ہے ذرا سنوائیے جی مراد علی شاہ صاحب نے کیا کہا ہے صوبہی اسمبلی کی میں ہم میجورٹی میں ہیں اس صوبے کے لوگوں نے میجورٹی جو اس طرف بیٹھی ہے جس نے بل پاس کیا اس پہ الزام لگا رہے تھے کہ وہ ہارس ٹریننگ کے لیے کر رہے ہیں امینمنٹس ادھر شور مچا کے کاغذ پاڑ کے تو نہیں ڈالتے اس صوبے کی بدقسمتی ہے کہ ایک انپرڈ اپوزیشن آگئی ہے ہمارے پاس فیڈل گورنمنٹ میں بھی ایک جائل اور انپرڈ گورنمنٹ آگئی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس جائل اور انپرڈ اپوزیشن ہے اور آفتاب صاحب وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کے پاس وفاق میں قانون سازی آپ کا حق ہے ایسے سندھ میں قانون سازی ہمارا حق ہے اچھا صد اللہ بھائی مراد علی شاہ صاحب نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا سمجھے نا انہوں نے تو بہت اچھی بات کر دی کہ جی پی ڈی ایم کا بھی قصہ تمام ہو گیا علی بلوش بھائی بھی اپنا کام کریں مندوخیل بھی اپنا کام کریں کہ جس کے پاس مجورٹی اس کو اختیار قانون سازی کرنے کا تو پھر اختیار وفاق میں ہمارے پاس ہے تو پھر کس بات کا شور مچا رہے ہیں تو جب آپ نے سروے میں کر لی ہم نے وفاق میں کر لی اس اگر کلیے پہ چلیں میں یہ سمجھتا ہوں صد اللہ بھائی سنجیدگی کی بات یہ ہے کہ ہم نے میں بھی شامل ہوں ہم نے پارلیمنٹ کو وہ عزت نہیں دی جس کی پارلیمنٹ حقتار تھی ہم نے ڈیبیٹ نہیں کی ہم نے وفاق میں بھی ڈیبیٹ نہیں کی وفاق میں نے جو اپوزیشن نے کردار ادا کیا وہ سن اسمبلی کی اپوزیشن نے سن اسمبلی میں ادا کیا ہونا یہ چاہیے تھا کیونکہ لوگ اوپر دیکھتے ہیں بڑے کو دیکھتے ہیں پھر بڑے کا جو آکس ہے وہ نیچے آتا ہے اگر پارلیمنٹ قومی اسمبلی جو ہے سینٹ جو ہے سنجیدہ گفتگو کرتی اور وہاں پر بلز کے اوپر وہاں پر لیگزیشن کے اوپر اپنی وہ کرتی وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ پہلے دن پرائیم میسٹر صاحب جس وقت وہ تھرٹھانے آئے تو جو پرائیم میسٹر اس وقت حال کیا تھا اپوزیشن نے اس کا ریفلیکشن ابھی تک چل رہا ہے جب شروع ہوتے ہیں بات کرنے کے بعد وہ جو لڑائی جھگڑا کاغذ پاڑنا اب وہ اس کا ریفلیکشن آپ کو صبح سندھ کے اندر نظر آیا میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں دوہزار تیرہ کی بات کر رہے تھے ریحان بھائی ہے کہ نیتوں کی بات اس کو چھوڑ کر ہمیں دوہزار اٹھارہ کے اوپر اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کرتے تو ہو سکتا ہے بہت ساری اچھی چیزیں ہو سکتی تھی اس بل کے اندر جو خشات تھے وہ بھی دور کیے جا سکتے تھے لیکن کیونکہ سنجیدہ گفتگو نہیں ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض سی چیزیں ایسی لگتی ہیں کہ یہ بہت بہتر ہیں لیکن وہ اس شور شرابے کی نظر ہو گئیں اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کریچی کا ماسٹر پلان سب سے پہلے جو آپ گرین لائن کی بات کی کمندوخیل نہیں ہے کریچی کا ماسٹر پلان تو لے کر آئے کریچی کا ماسٹر پلان ہے کیا تاکہ اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کریچی اصل میں تھا کیا اس کے اندر کہاں سے آپ دیکھیں بارہ چودہ ایم این ایز ہیں بائیس ایم پی ایز منتخب ہوئے ہیں آپ کہتے ہیں ہم بے اختیار ہیں آپ کی وفاق میں حکومت ہے کچھ کانٹریبوٹ وفاق بھی کر سکتا ہے آپ کو تو چیلنج کر دیا آج پہلو بدل رہے ہیں بلوچ صاحب بھی وہ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آخری بات مجھے بتا دیں پھر میں بلوچ صاحب کے پاس آتا ہوں آپ کو تو سعید غنی صاحب نے چیلنج کر دیا آج وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک پروجیٹ بتائیں جو آپ نے شروع کیا اور سنوا دیتا ہوں آپ کو انہوں نے کہا کیا ہے سعید غنی صاحب نے کیا کہا سن لیجئے پہلے مجھے ایک منصوبہ بتائے پی ٹی آئی کی حکومت ایک منصوبہ سوا تین سال ساڑھے تین سال ہو گئے ایک پروجیٹ کراچی کے لیے جو انہوں نے شروع کیا ہو جس کو انہوں نے مکمل کیا ہو سندھ حکومت نے ہیلتھ کے شعبے میں جتنا کام کیا ہے پورے پاکستان میں کسی نے نہیں کیا چھتیس ایلیکٹڈ میمبرز آپ کراچی میں کوئی ایک منصوبہ بتائے جو آپ نے شروع کیا اور ختم کیا ہو بتائیں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کراچی کا ماسٹر پلان جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا سندھ کا رکھیں گے بلویج ہیدر آباد کا رکھیں گے کہ جی یہ ہمارا پلان ہے یہ اس طرح یہ شہر آباد ہوگا اور آباد ہو رہا ہے دیکھیں منصوبوں کا یہ ہوتا ہے کہ کراچی کے اندر گریل لائن منصوبہ تھا اس کے علاوہ آپ ایک اورنج لائن منصوبہ تھا تو یہ پہلے سے منصوبہ تھا یہ اگر ہم مکمل کیے بغیر ہم کوئی ییلو لائن شروع کر دیتے تو لوگ کہتے ہیں بھئی پہلے والے تو مکمل ہوئے نہیں اب ییلو لائن آگئی ہے بیچ کے اندر اسی طرح ہمارا کیے فور کا منصوبہ ہے پانی کا وہ کتنے سالوں سے پڑا ہوئے اگر وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے دوہزار تئیس میں جیسے حقوق وفات کہہ رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہتر سمجھا کہ پرانے منصوبوں کو پہلے اکمل کیا جائے پھر نئے انشیٹ کیے جائیں اچھا پھر نئے منصوبہ بھی تو کوئی ہو نہیں آسید اللہ میں ایک منٹ ایک منٹ آپ نے بہت ٹائم دیا بلوش صاحب کو بلوش صاحب کو اور کیا ٹائم دی رہا ان کا تو مسئلہ ہی حل کر دیا نا مراد علی شاہ نے کہ بھائی تمہاری تمہاری اکثریت ہی نہیں ہے تو تم خامہ کا شور مچا رہے ہو سمجھے نا تم شور مت مچاؤ دوہزار تئیس میں عوام کی عدالت میں جاؤ دیکھیں بات یہ ہے یہ بڑا سنجیدی گفت ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنے کے علاقے میں ترکیاتی کام کرنے جاتا ہوں تو مجھے پہلے کیڈیے سے پرمیشن لینی پڑتی ہے مجھے فلانی جگہ سے لینی پڑتی ہے مجھے فلانی جگہ سے لینی پڑتی ہے کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے صوبائی سسٹم ہونا چاہیے کہ جو ون ونڈو آپریشن ہو کہ وہاں پر جائیں اور وہاں ہی سے سب جگہ کی پرمیشن مل جائے لیکن یہاں پر کیا ہے کہ بغیر آپ کو پتا ہے جو نظام ہے اس نظام کے بغیر فائلیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں ریکارڈ جل جاتا ہے پھر ریلیو ملتا ہے پھر لمبے لمبے عرصے چلتے ہیں مقدمے جب تک یہ اداروں کو آپ انڈیپینڈٹ نہیں کریں گے اداروں پر اپنی پسند نہ پسند کے لوگ بھرتی نہیں کریں گے ان کو لگائیں گے نہیں تو پھر یہی صورت آپ کام کرنا بھی جائیں تو آپ کام کرنا نہیں دیا جاتا ہاتھ باندھ کے رکھیں میں بیپلس پارٹی کے سندھ کی حکومت نے بلوش صاحب آج آپ بھی بیٹھے ہیں ایم چم کے ساتھ ان کی دعوت پر ملٹی پارٹی کانفرنس میں کیا آپ کس سوچ کے ساتھ جا کر بیٹھے ہیں کیا آپ کو کیا اترازات ہیں اس بل پر نون لکھو دیکھیں آپ نے سارے دوستوں سے بات کی ابھی میری بات شروع کریں گے پھر بریک آ جائے گی پھر بریک کے بعد پہلے آپ نے زیادہ کیا بریک سے پہلے بھی آپ بات کریں بریک کے بعد بھی آپ بات کریں سر گزاری یہ ہے کہ میں ایک تو پہلے مقصر رسپونس کروں گا یہ کراچی کے ایشو پہ بات ہو رہی ہے میں اس پر بھی آتا ہوں لوکل بارڈیز پر اور اس حکومت پر روشنی ڈالتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے پہلے بات ہو رہی تھی نیب اور کرپشن کے اوپر جو نیب کا آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو پینیما کا شور مچایا گیا جب ان کو نہل کیا گیا اور اکامہ کے اوپر سزا دی گی جو خواجہ صادر رفیق صاحب کی بیل میں جاجمنٹ آئی تھی کہ نیب کو طاقت کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے نیب کو پارٹیاں توڑنے اور بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نیب کو وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ میرا بیان نہیں نہ میری پارٹی کے بیان نہیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جاجمنٹ ہے دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت اس وقت جو آپ لوکل بارڈیز یہی وجہ ہے اگر ہم نیک نیتی پر ممنی اگر یہ نیب نیوٹرل ادارہ ہوتا تو آج جو کربو روپے کی کرپشن ہو رہی ہے آج کم از کم یہ فورن فرنڈنگ کیس یہ جو انہوں نے کرونا کی اربو روپے کھا لیے ہیں میں نہیں کہہ رہا ٹرانس پر ایسی انٹر نیشنل کہہ رہی ہے اس کی رپورٹ کے مطابق بے ذابط کیاں ہیں نا جیو بے ذابط کیاں نہیں بے ذابط کیاں کرپشن کی وجہ سے بے ذابط کیاں لفظ دیکھیں جو بھی اربو نہیں جو اربو روپے کی کرپشن بھی ہوگی وہ آڈٹ میں بے ذابط کی لکھی جاتی ہے انکوائری نیب کا کام ہے کرنا پھر آپ آئے نا ہے تو پبلک اکاؤنس میٹی کا چیئرمن کون ہے دیکھیں آپ لے کر آئے پبلک اکاؤنس انہوں نے تو پوائنٹ اٹ کر دی آپ نیب اٹھے اٹھائے فائلیں ان کی کریں انکوائری یہ خربو روپے کون کھا گیا اور اسدلالہ بھائی یہ ڈیفینس تو جو ہے نا وہ میرے بھائی جانگیر کرتے ہوئے اچھے لگتے تھے تو مجھے ذمہن نہیں آتا آپ وقالت کو کھا رہے ہیں میں تو ہر میسے کاؤنٹر کوئیشن کروں گا میں تو آپ جانگیسے نہیں کروں گا میں تو آپ کو کوئیشن کریں وقالت تو میرے بھائی نا کروں گا سب میری گزارے سننے میری گزارے سننے دوسری بات آتے ہیں لوکل بارڈی لوکل بارڈی سسٹم چال رہا تھا پر جہاں میں سر میں آپ کاؤنٹر کوئیشن کرتا ہوں کاؤنٹر کوئیشن بندو خیل صاحب میرا یہ کان ہے میری یہ جوب ہے میری جوب ڈسکرپشن ہے میں نے کاؤنٹر کوئیشن کرنا ہے آجے سر میری گزارے سننے میری گزارے سننے نہیں سر میرے آنکر کا کام مجھے نہ سمجھائیں مجھے پندرہ بیس آن ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے سر کادر بھائی ایک منٹ کادر بھائی اس طرح دیکھیں آپ پرگرام کے شروع سے مجھے پر حملہ ہو رہے ہیں اور آپ میں خندہ پیشانے سے آپ کے حملے سہر رہا ہوں کیونکہ آپ میرے مہمان ہیں آپ میرے لئے قابل احترام ہے آپ اس طرح بہت رکھتے ہو اپنے ذہنے نہیں بہت آپ کمال کر رہے ہیں آفتار جانگیر سے میں کاؤنٹر کوئیشن کروں گا کادر بھائی جو بات کس سن لے سن لے میری جواب سن لے کادر بھائی میری گزارے سے پوری جب آپ روڑ توڑتے ہو جب آپ روڑ توڑتے ہو تو آپ کو متعلقہ دارے سے پرمیشن لینی پڑتی ہے آپ کو پتہ ہونے چاہیے آپ غلط کہہ رہے ہیں میں یہ ہلفن کہتا ہوں آپ غلط کہہ رہے ہیں میں ایک بارہ لکھ بریتا ہوں آپ ذرا اپنی بات مکمل کیجئے اب بریک لے کر واپس آتے ہیں جی بریکت بات دوبارہ خوش آمدی کہتا ہے لیگورپلوش صاحب وہ سوال رہ گیا جو میں نے آپ سے کیا تھا کہ آپ ایمکیم کی آل پارٹیز کانفرنس میں بیٹھے ہیں شریک ہیں آپ کو بھی اس کا مطلب ہے تحفظات ہیں اس بل پر جو پیپلز پارٹی لے کر آئی ہے کیا تحفظات ہیں دیکھیں تحفظات نہیں ظاہر ہے ایمکیم نے بلایا ہے ایمکیم اپنا موقف دے سندھ میں ظاہر ہے انہوں نے پارٹی وہ مطلب ہے کہ میٹنگ بلائی ہے جس میں وہ اپنے تحفظات ظاہر ہے کہ وہاں پر وہ ان کا لوکل بارڈی سے میئر صاحب کا ان کا تاکرات چیز ہے جی میں تو آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے ہماری وفاقی حکومت ہے جو کہ ایک آل ٹی ایس سسٹم کے ذریعے آل ریڈی دوہزار اٹھارہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آگے تمام اپوزیشن کی تمام اپوزیشن کی پلٹیکل پارٹیز نے تمام اپوزیشن کی پلٹیکل پارٹیز نے الیکشن کمیشن کے باہر اتریاج ریکارڈ کروایا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندلی دتا الیکشن ہے وہ کہنے پرانی بات ہوئی چلے پرانی بات ہوئی یہ نہیں میں اپنا ایک موقف دے رہا ہوں ایک منڈہ آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں افتاب صاحب مجھے بات مکمل کرنے آپ ضرور اپنا موقف دیجئے گا اچھا اب اگر آپ مجھ پر کوئی الزام نہ لگائیں تو میں کاؤنٹر کوئیسن کر سکتا ہوں نہیں نہیں سوک کریں لیکن صرف مجھے ایک بات مکمل کرنے دیں میرا کاؤنٹر کوئیسن پھر یہ ہے کہ مارچ میں جو آپ مہنگائی کر رہے ہیں وہ مہنگائی مارچ کر رہے ہیں پھر آپ دھاندلی مارچ آپ بھول گئے ہیں وہ جو اس وقت سے آپ نے پی ڈیم بنائی تھی میں گزارش کرتا ہوں دیکھیں میں اس طرح بھی آ رہا ہوں دیکھیں جو صورتحال ان اس گورنمنٹ کی مجھے یہ بتائیں پنجاب میں بلدیاتی ادارے تھے جب ان کی حکومت آئی انہوں نے پنجاب میں بلدیاتی اداروں کا گلہ کیوں گھٹا کیوں توڑے اور اس کے بعد عدالتوں کی ججمنٹس آئی فیصلے آئے انہوں نے وہ تسلیم نہ کیے ٹھیک ہے وہ پھر حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ عدالتوں کی طرف سے ناراضگی آئی کہ ہمارے فیصلوں کے اوپر عمل درامند ابھی مہینے کے لیے ان کو بحال کی ہے اب پھر پنجاب میں بھی پھر ترامیم کر رہے ہیں ان کے آپس کے لڑائی جگنے کاف لیگ والے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں یہ تو ان کی پنجاب کی صورتحال ہے یہ کس مو کے ساتھ پیپل پارٹی کو پیپل پارٹی نے ادارے نہیں توڑے تھے نہ توڑے گئے تھے کے پی کے ادارے بلدیاتی پنجاب کے ادارے صرف اس لیے توڑے گئے کہ ان کے ایلیکشن نون لیگ میں اگر مثال کے طور پر آپ بھی ایلیکشن جنرل ہو جاتے ہیں لوکل بارڈیز ہوتے ہیں کل کو ہماری حکومت آ جاتی پنجاب کی پھر اس کا مطلب ہے ہم بھی ان اداروں کو توڑ دیں مطلب ہے کہ ہر بات میں آپ کو ان کی بد دیانتی اور بدنیتی نظر آئے گی ہاں دوسری بات یہ ہے کہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن بات پر ہم اترازات اٹھاتے تھے جو انہوں نے بلڈوز کر کے قوانینی جنرل الیکشن کے بارے پاس گئے آپ ایویم کی بارے بات کر رہے تھے آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا پھر آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو نہیں مانے گی کیونکہ انہوں نے سنتیسے ترازات کر دیا ہیں اب جناب الیکشن کمیشن نے جو ہے اسلامباد کو سٹارٹ کر دیا انہوں نے کہا کہ اسلامباد کا جمعر کا الیکشن ہے وہ ایویم سے ہوگا اب آپ حصہ بنیں گے اس کا دیکھیں بات یہ ہے یا پہلے آگے لگائیں گے یہ حکومت نے کہا ہے یہ حکومت نے کہا ہے کہ وہ جو الیکشن ہے وہ آج بھی میں سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں ہفتہ پہلے بیٹھا الیکشن کمیشن نے اپنی ریکوارمنٹ دے دی ہے کہ اتنی مشینیں چاہیے میری بات سنیں میں سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا آج سے ہفتہ پہلے میٹنگ ہوئی ہے جہاں پر سیکٹری الیکشن کمیشن آئے ہوئے تھے اپنا موقف دینے کے لیے اعتراض کو بھی دور نہیں کیا گیا دوسرا یہ ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے جو فنڈ دینے ہیں جو ٹریننگ دینے ہیں جو مشینیں بات سنیں سر اس پر اتفاق ہو گیا آپ کے شاید اپ ڈیٹڈ نہیں ہیں اس پر الیکشن کمیشن کا اور حکومت کا اتفاق ہو گیا ہے کہ اسلام بات کے میر کے الیکشن سر اسلام بات تو اتنے شہر ہے نا بیشے کتنا سا ہے کام تو شروع ہو گیا نا آپ تو رانہ صلی اللہ اللہ کہتے ہیں میں آگ لگا دیں گے پہلے دیکھیں بات یہ ہے تو وہ تو وہی تم کہہ رہے ہیں کہ جب اٹھارہ ممالک نے اس مشین کو اڈاپٹ کیا اٹھارہ میں سے دس ممالک چھوڑ گے چھ سات ملکوں میں ہیں جرمنی نے اس کے خلاف لیجسلیشن کر دی امریکہ کے الیکشن پر اتراض آتے جرمنی ہم سے آگے انہوں نے چھوڑ دیا یہ اس بات کا صرف مقصد بلوج بھائی بات تو بہت کچھ ہے کہ یہ اگلا الیکشن جو ہے وہ چھوڑانا چاہتے ہیں ایوی ایم کے ذریعے چھوڑانا چاہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ چھوڑانا چاہتے ہیں تو آپ الیکشن کمیشن پر ازام لگاتے ہیں بھائی الیکشن کمیشن کو تو ان کے ودرانے لائن میں بیٹھ کر گالیاں دی الیکشن کمیشن کو ان کے ودرانے لائن میں بیٹھ کر گالیاں دی اختیار الیکشن کمیشن کا ہوگا الیکشن کمیشن کی ایک اور بھی سننے الیکشن کمیشن کی ایک شک ہے جس کے تحت یہ ہے کہ کوئی بھی غیر قانونی آرڈر وہ نہیں مان سکتے جو وہ یہ سمجھیں کہ جس کے ذریعے مطلب ہے وہ مان رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ کس کو کاملی تستیم کر الیکشن کمیشن بھی سٹین لے گا تمام اپوزیشن پارٹیز بھی سٹین لے گی ہم عدالتوں مکدروازہ بھی کھٹ کٹ آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ عدالتوں کو جیسٹس صدیقی کا بیان یاد ہے آپ کو نسیم حسن شاہد صاحب کا انٹرویو یاد ہے عدالتوں پر کس قسم کے پریسن دال کا پریسن لے گا کوئی متفقہ امید ہوا رہا سکتا ہے متفقہ لاحے عمل آسکتا ہے آپ کو جسٹس قیوم کا ٹیلی فون یاد ہے ممکنہ طور پر کیا متفقہ لاحے عمل ہو سکتا ہے جی بلٹی پارٹیز کانفرنس کا دیکھیں بنیادی طور پر تمام پولٹیگل پارٹیز جن کا پوائنٹ آف کومن انٹریسٹ اس کے بنیاد کے اوپر اور خاص طور پر اگر ریفارمیشن کی بات ہو رہی ہے نئے خانون لانے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں گفت و شنید کی جاتی ہے اکثریتی بنیادوں پر آدادی بنیادوں پر ہم کا حق تو ہے اس میں بھی بہت سارے اعتراضات ہیں جس طرح دوہزار اٹھارہ کے اوپر ہم تمہیں بہت ساری پولٹیگل پارٹیز کے اعتراضات ہیں اسی طرح اس آدادی اکثریت کے اوپر بھی جہاں پر سینسز کے اوپر چیننج کیا گیا ہے جہاں پر سینسز کے اوپر کوششن مارک ہے جہاں پر تی لیمیٹیشن ہو میپنگ ہو یا کونسیٹوینچیز کے تعداد کا معاملہ ہو تو اس میں بھی وہاں سارے کوششن مارک ہیں تو ایسی صورت کو ملوزے خاصے دکھنے کے باوجود بھی آپ کا حق ہے لیکن آدادی اکثریت کی بنیاد پر اپوزیشن سے یا اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے گفت و شنید کی جاتی ہے خوف تو شنید ہونے چاہیے بہت شکریہ ریحان حاشمی آفتاب جنگیر صاحب علی گوھر بلوچ صاحب قادم مندخال صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک رہے ہیں تمام امانوں کا شکریہ اجاز دیجئے اللہ حافظ